بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بیسے اندھانی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ انہوں والی تمام ویڈیو پاسانی آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہمارا چینل آپ کی ضرور ہیلپ کرے گا اب ہمارے چینل پر آکے تو استخارہ کے لئے بھی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی سب سے پیاری آہ حدیث کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے قزارش کی جاتی ہے کہ آپ دروشی و ضرور پڑیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا صاف دل زبان کا سچا انسان زبان کے سچے ہونے کو پہچانتا ہے لیکن صاف دل کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف دل رکھتا ہے جس کے دل میں پرہیزگاری ہو اس کے تمام ایک تو اللہ پاک گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں اس کے اندر جتنی بہت اور کینہ اور حسد ہوتا ہے اس کو بھی اللہ پاک ماف کر دیتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو ذکرات کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے دلوں کو ایسے دلکل ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے وہ ابھی اس دنیا میں پیدا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مافہم یہ ہے کہ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کی دعائیں بھی نہیں سنیں گے اگر آپ کا دل سچا ہے آپ کا دل صاف ہے محبت سے برا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوگا اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا نماز پڑھتا ہوگا قرآن پاک پڑھتا ہوگا دین کی بات پھلاتا ہوگا دین کی بات آپ کو بتاتا ہوگا تو یہ سب دیندار یعنی نمازی پرہیزگار کی پہچان ہے آج کا سب سے پیارا وظیفہ شروع کرتے ہیں بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہے ہیں بھٹکے ہوئے میعہ بیوی کو راہے راز پلانے کا ہے میں وظیفہ بتاؤں گی یا اگر کسی کا شوہر یا کوئی بیوی یا کسی کی جو ہے زوجہ یا پھر کوئی وائف اس کی پیار نہیں کرتی محبت نہیں کرتی تو یہ عمل کر لینے کے بعد میعہ بیوی کی آپسی محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ صرف صرف چار دن کی اندر اندر وہ اتنا آئی بوسرے سے محبت اور پیار کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے اگر کوئی شخص اسے یعنی ایک جو لفظ بتانے لگی یوں کوئی مطلب کی جیسے کہ آپ کے کوئی عزیز و قارب ہیں آپ اسے سے پیار کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں اور جائے سے حق پر ہیں تو اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے اپنے چاہنے والوں کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں الحمدللہ صرف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چاہنے والا یا پیارا آپ سے بات کریں یا آپ کی بات مانیں یا آپ سے پیار کریں تو اس کے لئے یہ وظیفہ کریں صرف گیارہ سو مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ صرف اکیس دن سات دن یا پھر گیارہ دن کرنا ہے اگر آپ کا سات دن میں کام ہو جاتا ہے تو پھر وظیفہ سٹاپ کر دیں دعا مانگے اللہ سے کہیں گے اللہ پاک آپ کا بہت شکریہ شکرانے کے نفر کرنے اگر آپ کا گیارہ دن میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے شکرانے کے نفر پڑھنے اور شکر ادا کرنا ہے اگر آپ اکیس دن کرنا چاہتے ہیں زیادہ محبت پیدا کرنے کے لئے زیادہ بلندی رکھنے کے لئے تو ضرور کریں گیارہ سو مرتبہ یا علی یا علی یا علی کا ذکر آپ نے کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں پر ہندیرے میں کریں کم روشنی والی جگہ بھی بیٹھ کے کریں دل میں تصور بھام کے جو ہیں آپ یہ عمل کریں اگر آپ کے گھر ہی آپ کی بیوی یا شوہر موجود ہیں جن کے لئے آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی پیارے کے لئے اگر آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں تو پانی کے پر دھم کر کے تو پون آپ ان کو پلائیں یہ پانی کو کھانے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی کھانے والی چیز میں کسی جوس میں کسی چیز میں آپ کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا آپسی رشتہ اور آپسی محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ جو بھی اس پانی کو پیے گا اس کے اندر آگ سے لگ جائے گی جو بھی آپ جب آپ عمل کر رہے ہو جب آپ گیارہ سو مرتبہ پڑھ لو اولا خیدروشی بیزا تو پھر دعا کرنی ہے تصور میں آکے اس کے لئے اس کی والدہ کا نام اور اس کا نام لے کے دعا کریں انشاءاللہ اگر کوئی ساتھ سمندر پار بھی ہوگا تو وہ بھی آپ کو فوراں رابطہ کرے گا آپ کو یاد کرے گا یہ عمل ضرور کریں اور انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ وظیفہ کتنا لا جواب ہے اور کتنا بلند ہے کسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ اس تخیرہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ہم حاضر ہیں ہم سے ضرور رابطہ کریں اجازت دیں اللہ حافظ کسی لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آہد میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکر پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جگہ ہیں یعنی کہ خواب دوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاو پہانا دیکھنا اپنے جسم پر پہانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو بھوسر خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنہ کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا پچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف متقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے قدو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدی گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحسمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کوئی تکلیف کو مجھنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سے برگو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھے ہیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کھلی اور سستی رہنا ہاتھ پر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سربھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے � سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھونتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکوپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھپے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی م ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کالوبار میں بندی شاری ہیں گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پ ہو تو پتبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگتا ہے آزام سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزام کی آواز سے گبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ان آنکھوں کے آگر جلن اور سرخ رنگ درد رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بتا جاتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک روکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سنی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو روکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور ہی سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آرکے ہمارے یا فیس بوک پہ آرکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ